شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں پچھلے دنوں مریم نواز کی پیپلز پارٹی سے سر جنگ رہی ہے شرمیلا صاحبہ پھر شہباز شریف کی رہائی کے بعد اس میں کمی بھی آئی اب پھر وہ حکومت کے خلاف وہاں نکلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان ڈیولپنٹس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد کوئی مہم بھی چلائے جائے گی حکومت کے خلاف تو اگر کوئی مہم چلائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگی شرمیلا صاحبہ جی بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مریم جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ان کے کچھ ایسے بیانات تھے جو میں سمجھتی ہوں اور میری جماعت بھی سمجھتی ہے کہ جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے انفورچنٹلی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے سائد علی جو ہم نے ایک ٹیمپو بنایا تھا اس حکومت کے خلاف اس کو ان بیانات نے اور ان فیصلوں نے بہت ٹھیس پہنچائی اچھا پی ڈی ایم بنانا پی ڈی ایم سے ایک تحریک چلانا جلسے جلوس کرنا پھر زمنی انتخابات لڑنا اور باقی جماعتوں کا بشمول پی ملن کو قائل کرنا کہ اس دیفعے نہ دیں بلکہ زمنی انتخابات لڑیں اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز لڑوانا یہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی تھی اور نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلکہ پوری پی ڈی ایم کی کامیابی تھی لیکن جو آخری وقتوں کی اندر جو اچانک سے ایک فیصلہ باقی جماعتوں نے کیا بشمول پی ملن کے لانگ مارچ کو نتھی کر دیا اس دیفعوں سے وہ ہمارے لئے بھی ایک بڑی چمبے کی بات تھی اور دکھی بھی بات تھی کہ اس کے بعد ایسے اختلافات پیدا ہوئے جو آج تک حل نہ ہونے پائے صحیح اور اس سے فائدہ کس کو پہنچا فائدہ پہنچا پی ٹی آئی کی نااہل اور سیلیکٹڈ حکومت کو ٹھیک اگر ہم نے آپس میں ہی لڑنا ہے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر جملے کسنے ہیں تو پھر میرا خال ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ پی ملن کو سمجھنا چاہیے اس کی قیادت کو سمجھنا چاہیے جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہماری جو ایک بقاعدہ تحریک ہے اس حکومت کے خلاف مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف ناہلی کے خلاف وہ اس حکومت کے خلاف جاری رہے گی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر صحیح اچھا ہم سے تو لڑائی لڑ لی کی جی ہم استیفے نہیں دے رہے لیکن آج تک پی ملن کی جانب سے کوئی استیفے نہیں ہے اب تو پیپلز پارٹی سے کسی قسم کی مشاورت یا ان کو اس فیصلے میں شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم تو آج تک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پی ملن کی استیفے کب دے رہی ہے ان کو تو عید سے پہلے رمضان سے پہلے دے دینے چاہیے تو بہرحال ہمیں انتظار کر رہے ہیں کہ استیفے کب آتے ہیں دوسری ایم چیز یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت ملک کے اندر بڑے مسائل ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پلسطین کے حوالے سے دیکھ لیں اور جس طریقے سے جس جس آہ اگین میں کہوں گی کہ ہمارے ملک کے اندر انفورچنٹلی کسی قسم کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے صرف بیانات دینے سے صرف کنڈیم کرنے سے یا ایک دو ٹیلی فون یہاں وہاں گھومانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی پر کوئی پریشر پڑے گا ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے تھی کہ ہم یونائٹڈ نیشنز جائیں وہاں پر اتجاج کریں ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے تھی کہ جو جنسائیڈ ہو رہا ہے پلسطین کے اندر اس کے خلافہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر جائیں کچھ ایکشن تو لیں کچھ ٹینجبل ایکشن تو دیں جو نظر آئے لیکن ایز ایوچل جس طرح کشمیر کے اوپر جس طرح یہ حکومت نے ایک سودے بازی کر لی ہے انڈیا کے ساتھ اسی طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پلسطین کے اوپر بھی جو ایک خاموشی ہے اور جو عالمی دولیاں کی خاموشی ہے وہ تشفیشناک ہے یہاں پر وزیراعظم نے کہا کہ جی عید کے اوپر کوئی بھی سیاحت پر نہیں جائے گا ہر چیز بند کر دو لیکن خود نہ تھی اگلی میں جا کے بیٹ گیا اور عید وہاں پر منائی انہوں نے یہ جو دہرے میار ہیں جو دہرہ ایک جو ایک 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 قانون اپنے لیے دوسرا قانون بیچاری عوام کے لیے یہ زیادہ دیر اس ملک میں چل نہیں سکتا یہ افسوسناک ہے